موسیقی عزیز ناظرین آج کی پاک انجیل ہمیں دو باتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے سب سے پہلی شکر گزاری اور دوسری بات کہ جو معاشرے کے رت کی ہوئے لوگ ہیں ان کی خدمت کرنا ان کا علاج اور ان کو قبول کر کے ان کی مہمان لوازی کر کے ان کی خدمت کرنا سب سے پہلا نکتہ جو شکر گزاری کا ہے آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں دکھایا گیا ہے آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں دس کوڑیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ خداوی اسمسی ایک گاؤں میں داخل ہونے والے تھے اور گاؤں سے باہر دس کوڑی خداوی اسمسی کو پکار پکار کر شفاہ کی التجاہ کرتے ہیں اور خداوی اسمسی ان کو کہتے ہیں کہ جا کر کہنوں کو دکھاؤں اور راستے میں جاتے جاتے وہ دسوں کے دس شفاہ پا جاتے ہیں ان میں سے ایک جو کہ سامری تھا لاؤڈ کر واپس آتا ہے اور خداوی اسمسی کی شکر گزاری کرتا ہے وہ خدا کی حمد کرتا ہے یقینا شکر گزاری ایک ایمانی اور روحانی عمل ہے یہ سامری جو کہ غیر یہودی تھا خداوی اسمسی پر ایمان لے آیا ہے خداوی اسمسی کے قدموں پر مو کے بل گر جانا اور شکر گزاری کرنا یقینا اس کے ایمان کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ مکمل طور پر خداوی اسمسی پر ایمان لے آیا ہے کہ خداوی اسمسی شفاہ دینے والا ہے وہ نجات دینے والا ہے اور وہ زندگی کو بحال کرنے والا ہے آئیے ہم شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں بہت دفعہ خدا ہم پر بہت رحم کرتا ہے بیشمار نیمتیں اور فضائل عطا کرتا ہے لیکن ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے شکر گزاری ایک مصبت رویہ ہے جو ہمیں خوش بھی رکھتا ہے اور ہمیں شادمان بھی رکھتا ہے اور ہماری صحت جو ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے جو لوگ ناشکرے ہیں جو ہمیشہ کڑکڑاتے رہتے ہیں جو ہمیشہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں یقین و اکثر بیمار رہتے ہیں منفی سوچ انسان کو بیمار کر دیتی ہے ایک تو ویسے جسمانی بیماری ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے لیکن ایک منفی رویہ کی وجہ سے جو انسان بیمار رہتا ہے اس کے لئے ضرور ہے کہ وہ اپنی مصبت سوچ کو اپنا کر صحتیابی حاصل کرے کیونکہ مصبت سوچ شکر گزاری اور شادمانی مسیحی روحانیت ہے ایک ایمانی عمل ہے اس لئے آئیے آج کے پاکلام سے ہم سیکھیں کہ ہم نے ہمیشہ تمام انسانوں کی اور خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اپنی زندگی میں مصبت سوچ کو اپنانا ہے اور ہر قسم کے حالات میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص جو جنگل میں کھو گیا تھا جب وہ جنگل سے واپس آیا تو اپنی ساری پریشانی اور سارا تجربہ اپنے دوست احباد کے ساتھ بارد رہا تھا اور کسی نے اس کو سوال کیا کہ کیا خدا نے تری مدد کی اس نے کہا میں نے بہت زیادہ دعا کی تھی لیکن اس سے پہلے کہ خدا میرے لئے کچھ کرتا ایک انسان آیا ایک شخص آیا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر میری رہنمائی کی اور جنگل سے مجھے باہر نکالا بہت دفعہ اس شخص کی معنی ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتے جو ہمارے ہاتھ کو پکڑ کر ہمیں ہمارے ہاتھ سے پکڑ کر ہمیں مشکلات سے باہر نکالتا ہے اور ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے ہم خدا کے ہاتھ کو دیکھ نہیں پاتے اس لیے اس کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے اس کی نیمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اس لیے آج کی پاک انجیل ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم خدا کی نیمتوں کو اس کے فضائل اور برکات کو اپنی زندگی میں دیکھیں اور اپنے تمام بہنبائیوں چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کیوں نہیں کی ہر کسی کا شکریہ ادا کریں اور اگر کوئی نیکی یا بلائی ہمارے ساتھ نہیں بھی کرتا پھر بھی گلے شکوے نہ کریں بلکہ اپنی زندگی سے اور اپنے خدا سے ہمیشہ خوش رہیں دوسرا نکتہ جو کہ خدمت کا ہے خدا میسنسی نے ان کولیوں کو جو معاشرے کے رد کیے ہوئے تھے ان کو قبول کیا ہے ان پر پر رحم نگاہ کی ہے اور ان کے معاشرتی رتبے کو مقام کو بحال کیا ہے جب خدا میسنسی ان کے کہتا ہے کہ جاؤ اپنے آپ کو کاہنوں کو دکھاؤ جکنین احبار کی کتاب اس کا تیرہ اور چودہوں باب ہمیں بتاتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوڑیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا ان کو حیمے سے نکال دیا جاتا تھا اور ان کو معاشرے سے نکال کر ان کی یہ خاص پہچان تھی حضرت موسیٰ کی معرفت خدا نے فرمایا کہ ان کو خیمے سے نکال دیا جائے اور ہر کوئی کوڑی اپنے ہونٹوں سے یہ کہتا چلا جائے نہ پاک نہ پاک یہ اس لیے تھا تھا کہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کی حفاظت کی جا سکے ان کو بچایا جا سکے لیکن یہ معاشرتی تفریق یقیناً ایک ایسا عمل تھا جس سے جو کوڑی ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا جیسے وہ مردہ ہے جوسوس جو کہ مورخ ہے تاریخ دان ہے وہ بیان کرتا ہے کہ قدیم زمانے میں کوڑیوں کے ساتھ ایسے سلوک کیا جاتا تھا جیسے وہ مردہ ہوں اور ان کو معاشرے سے نکال دیا جاتا تھا خدا ویسنسی ان کے اس معاشرتی مقام کو بحال کرتا ہے ان کے رتبے کو بحال کرتا ہے اور ان کو معاشرے میں قبول کرتا ہے آئیے ہم بھی خدا ویسنسی کی معنی اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے معاشرے کے رد کیے ہوئے بہن بائیوں کو قبول کرے ڈکٹر روتفاؤ جو ایک جرمن لیڈی تھی جس نے پاکستان میں آ کر کوڑیوں کی شفاق کے لیے حسبتال اور ڈسپنسریاں کھولی اس کا یہ ایمان تھا اس کا یہ یقین تھا کہ خدا اپنی کسی بھی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا اس لیے وہ پہاڑی علاقوں میں جا جا کر کوڑیوں کو دون کر اپنے حسبتالوں میں لے کر آتی تھی اور ان کا علاج کرتی تھی یقینا خدا جو رحیم ہے وہ اپنی کسی بھی مخلوق سے نفرت نہیں کرتا ڈکٹر روتفاؤ نے خدا کی اس محبت اور خدا کی اس رحم کو کوڑیوں کے ساتھ بانٹا مقدر فرانسیس آف اسیسی جو کہ کوڑیوں کے ساتھ جا کر کھاتا ہے اور ان کے زخموں کو چومتا ہے خدمت کا ایک عظیم نمونہ ہے مقدر ڈیمین بیلجیم کے عظیم مایاناز مقدر جو کوڑیوں کے جزیرے میں جا کر ان کی خدمت کرتے رہے اور آخر کار ان کو بھی کوڑ کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ اس جہانے فانی سے کوچ کر گئے یہ عظیم مقدر عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے خدا ہی اسمسی کے اس پیغام کو سمجھا اس پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنی خدمت کے کاموں کو جاری و ساری رکھا آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں خدا کے ایک دوسرے کے ہمیشہ شکر گزار رہیں اور مشکل سے مشکل خدمت کو اپنا کر اس میں خوش رہ کر خدا کی حمد و ستائش کریں اس کے نام کو جلال دیتے رہیں خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے آمین ام دوستی کا پیمبر ریڈیو ویردان ایشیا موسیقی